بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں تنصیر زینی میں ہوں سادیہ سرور ہیڈلائنز آپ نے جانے بولٹن کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں آپ کو خبر دیں سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس کی تقریری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا بارہ ارکان پر مشتمل پارلیمانی کمیٹی دو تہائی اکسریہ سے نئے چیف جسٹس کا نام فائنل کرے گی موجودہ چیف جسٹس قاضی فائنل ساتھ تین سینئر ترین جسٹس کے نام کمیٹی کو بھیجیں گے سپریم کورٹ میں اس وقت جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منی بختر اور جسٹس یاہیہ افریدی سینئر ترین جسٹس ہیں وزارت قارون کی جانب سے آج تین جسٹس کی سمری پارلیمانی کمیٹی کو بھیجے جانے کا امکان ہے آئینی ترمین کے بعد چیف جسٹس کی تقرری تین دن قبل ہونا ہے چیف جسٹس آج رات بارہ بجے تک تین نام آئینی کمیٹی کو بھیجنے کے بابند نیا چیف جسٹس کون ہوگا فیصلے کی گھڑی قریب آگئی سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس کے تقرر کے لئے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا سپہر چار بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں کمیٹی چیف جسٹس اور پاکستان کی تائناتے کے معاملے پر مشاورت کرے گی کمیٹی دو تہای اکسرے سے تین سینے ترین ججز میں سے ایک نام کا فیصلہ کرے گی چار سینٹرز اور آٹھ ارکینے اور قوم اسمبلی پر مشتمل کمیٹی میں آزم نزید تارڑ فاروق ایچنائک بیریسر علی زفر اور کامران مرسا شامل ہیں خواجہ آصف ایسن اقبال شاہستہ پرویز راجہ پرویز اشرف نویت قمر بیریسر گوھر صاحب زیادہ حامد رضا اور رانہ انصار بھی کمیٹی کا حصہ ہیں 26 وی آنی ترمیم کے تحت چیف جیسز قاضی فائزیسہ آج رات بارہ بجے تک تین سینے ترین ججز کے نام کمیٹی کو بھیجنے کے پابند ہیں اس وقت سپریم کورٹ میں جیسز منصور علی شاہد جیسز منیب اختر اور جیسز یایہ افریدی سینے ترین ججز ہیں پالیمانی کمیٹی چیف جیسز کے نام فائنل کر کے اپنی سفارشات وزیراعظم شہباز شریف کو بھیجے گی حد بھی منظوری صدر ملکت وزیراعظم کے ایڈوائز پر دیں گے نئی آنی ترمیم میں چیف جیسز پاکستان کی مدت ملازمت تین سال اور عمر 65 سال مقرر کی گئی ہے پی ٹی آئی ججز تقرری کمیٹی میں شریک ہوگی یا نہیں رہنماؤں کے بیانات میں واضح تضاد سیاسی کمیٹی کا کمیٹی اجلاس کے بائیکارٹ کا اعلان چیئرمن بیریسٹر گوھر کا شرکت کا اندیہ سیاسی کمیٹی نے اعلانی میں کہا کہ خصوصی کمیٹی کے اجلاس سے الگ رہیں گے اس سے پہلے بیریسٹر گوھر علی خان نے کہا تھا کہ وہ کمیٹیوں کا بائیکارٹ نہیں کریں گے یہ تاثر غلط ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ تحریک انصاف کے جوج ہے ہمارا کوئی جوج نہیں ہے دوسرے جانے وزیراعہ خیبر پختون خان یمین گنڈاپور کی ایک بار پھر احتجاج کی دھم کی بولے سینئر ترین جج کو چیف جسٹس نہ بنایا گیا تو باہر نکلیں گے ایریک انصاف کا پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا پیسلا سینئر ترین ججز کو چیف جسٹس نہ بنانے پر احتجاج کی دھم کی پیٹی آئی کی سیاسی کمیٹی میں اجلاس نے پیسلا کیا گیا کہ وہ چیف جسٹس کے حوالے سے ہونے والے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے الگ رہیں گے اجلاس کے علامے میں کہا گیا پیٹی آئی کا کوئی بھی رکر خصوصی کمیٹی میں شرکت نہیں کرے گا ایک نیجی ٹی وی کے پروگرام میں گپتگو کرتے ہوئے پیٹی آئی کے چیف ان بریسٹر گوہا نے کہا ان کی پارٹی نئی بننے والی کمیٹیوں کا بائیکارٹ نہیں کرے گی ان کا کہنا تھا یہ تاثر غلط ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ تحریک انصاف کے جج ہے ہمارا کوئی جج نہیں ہے کمیٹیوں کے لیے ہم نام دیں گے نام آج ہی ہم فائنل کریں گے نام بیجیں گے انشاءاللہ تعالی اور ہم بائیکارٹ نہیں کریں گے ہمارے کوئی جج نے یہ تاثر زائل ہونے چاہیے ہم نے کبھی بھی ججز میں کوئی تفرقہ نہیں کیا ہم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں کہا یہ ہمارا جج ہے ہم کہتے ہیں آپ سارے سپریم کورٹ کے ججز ہوں انصاف کے مطابق پیسہ لے کرو جیسے آپ کرنا چاہتے ہیں ادھر وزیراعلا کے پی علیہ منگنڈا پر نے دھمکی دی کہ سینئر ترین جج کو ٹیٹ جسٹس نہ بنا گیا تو پھر ہم باہر نکلیں گے انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ پی ٹی اقتدار میں آ کر چھبیس بھی آئینی ترمیم کو خاتم کرے گی جب بھی ہم انشاءاللہ یہ وہاں منڈیٹ دے گی اور ہم آئیں گے ایسی ترامیم کو ہم نہیں مانتے ہم ان کو مسرط کریں گے ختم کریں گے وہ ترامیم لائیں گے کہ جن ترامیم سے اس قوم کو فائدہ ہو یہ غیر آئینی ترمیم کر کے سینئر موس جج کے بجائے اپنی برزی کا جج لگانے کا پرورام بنایا ہے اگر آپ نے سینئر موس جج کو نہ کیا ہے پوائنٹ تو انشاءاللہ ہم سب نکلنے کے لیے تیار کھڑے ہیں وزیراعلا کے پی نے مزید کہا وفاداریاں بدلنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے نام جلد سامنے آئیں گے پتا چل گیا کون غدد تھا سینٹ میں آپوزیشن لیڈر شبلی فراز کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم سے انصاف کے نظام کو ہلا کر رکھ دیا گیا ہے ججز کی تقریر پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے کرنا عدلیہ میں مداخلت ہے اسمران سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ رہیں گے مستقبل کی حکومت اپنی مرضی کے ججز تائیونا کرے گی کہا آئینی ترمیم زبردستی دھونس لالچ کے ذریعے کی گئی ہے پارٹی نے پارلیمانی کمیٹی میں شرکت نہ کرنے کا پیسہ دیا ہے دیکھیں تحریک انصاف ظاہر ہے کہ یہ جو چھبیسویں آئینی ترمیم جو کہ ہوئی ہے جس سے کہ پاکستان کے پورے جسے کہتے ہیں کہ جو انصاف کا نظام ہے اس کی چولیں ہل گئی ہیں اور اس سے پوری قوم میں ایک اس طرح آ گیا ہے ایک بڑا بیچینی سی آ گئی ہے کیونکہ جب آپ آئین کے بنیادی سٹرکچر کو چینج کرتے ہیں جس میں کہ مکننہ ہو گئی اطلیہ ہو گئی اور جو ہے اگزیکٹیو جو ہے اب ان کے اپنے اپنے رولز آئین میں دیئے ہوئے ہیں تو یہ آئین کی بنیادی سپریٹ کی خلاف ہے یہ ایمینڈمنٹ پارلیمنٹی کمیٹی میں رات کو ہماری جو ڈیسیزن میکنگ بوڈی ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور صحیح فیصلہ کیا ہے میرے خال میں کہ پارٹی جو ہے تو اس میں شرکت نہیں کرے گی کیونکہ ہم اٹھائیسویں ترمیم کو مانتی ہی نہیں ہیں چھبیسویں ترمیم کو سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا سپریم کورٹ میں دار درخواست میں شہری نے موقع اختیار کیا کہ پارلیمان کو قانون سازی اور دو تہائی سریعت سے آئین میں ترمیم کا اختیار ہے عدالتی امور پر تجابیز کا اختیار پارلیمنٹ کا نہیں ہے درخواست گزار نے اس ادا کی کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کو بنیادی حقوق اور عدلیہ کی آزادی کے منافع قرار دے کر کل ادم قرار دیا جائے سندھ ہائی کورٹ میں موقع اختیار کیا گیا کہ ترمیم کا مقصد عدلیہ کی آزادی اور عدلیہ کو انتظامیہ کے ماتحد کرنا ہے آئینی ترمیم کی سیکشن آٹھ گیارہ اور چودہ کل ادم قرار دی جائے چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب چیمبر ورک پر چلے گئے ہیں چیف جسٹس و پاکستان چیمبر ورک کے دوران فیصلے لکھیں گے ذرائع کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ کا وینچ عدالت نمبر ایک میں منتقل کر دیا گیا چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب پچیس اکتوبر کورو بروز جمعہ ریٹائر ہو جائیں گے ادھر ایک کیس کی سمات کے دوران وکیل نے جسٹس منصور سے کہا ہماری دعا ہے آپ اسی طرح بینچ نمبر ایک میں رہیں جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے کہ جو اللہ تعالی چاہے گا وہی ہوگا الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن سے مطالق کیس بریس گوھر نے بتایا کہ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حتمی فیصلہ کرنے سے روکا ہے ممبر کیپی نے ریمارکس دیئے کہ ہمارے پاس یہ افتیار نہیں کہ ہم آپ کو دوبارہ الیکشن کروانے کا کہیں کمیشن نے پی ٹی آئی کو درخواستوں پر جواب جمع کروانے کے ہدایت کر دی ادھر بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہی نے الیکشن کمیشن کے جیل میں انجنیس سرویس سے مطالق پی ٹی اے سے ریپورٹ طلب کرنی سماعت پانچ نومبر تک ملت ہوئی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیریسٹر گوھر نے کہا کہ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو ایک سیاستے جماعت ڈکلیئر کیا تھا ہم دائرہ احتیار اور قانونی سوالات کا جواب دے چکے تھے جو دستاویزات مانگی وہ جمع کروا چکے ہیں امید ہے کہ مسئلہ اب ختم ہوگا الیکشن کمیشن سرٹیفیکیٹ جاری کرے گا چیئرمن تیریک انصاف بیریسٹر گوھر کہتے ہیں کہ امید ہے کہ مقصود نشستوں کا معاملہ جلد ختم ہو جائے گا سپریم کورٹ کے بعد لاہور ہائی کوٹ نے بھی الیکشن کمیشن کو ختمی فیصلہ کرنے سے روک دیا ہے الیکشن کمیشن میں اگلی سماعت پر اس کیس کا خاتمہ ہو جائے گا انصاف نے ایک سو پچھتر پولٹیکل پارٹی میں بہترین الیکشن کروائے تھے اور وہ سارے ڈاکومنٹ الیکشن کمیشن کے ساتھ فائل کیے تھے اور سپریم کورٹ نے جو فیصلہ آیا تھا ریزر سیٹوں میں اس میں پاکستان تحریک انصاف کو ایک پولٹیکل پارٹی کنسیڈر کیا تھا اسی کے تناظر میں ہم نے لاہور آئی کوٹ میں ایک پیٹیشن فائل کر دی تھی کہ الیکشن کمیشن کے پاس اب کوئی دارے اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کی سماعت کرے کیونکہ سپریم کورٹ یہ میٹر ریزال کر چکی ہے تارہ تاریخ کو ایک آرڈر پاس کیا اور الیکشن کمیشن کو فائنل آرڈر پاس کرنے سے روک آئے آج وہ آرڈر ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا ہے الیکشن کمیشن نے اس کے تناظر میں اپنا جو پروسیڈنگز ہے وہ اٹجن کر لی ہے انشاءاللہ نیکس ڈیٹ پہ بھی پیش ہوں گے ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ میٹر اب اختتام پذیر ہوگا میں نے عدالت آنے سے پہلے اپنا ٹیسٹ کرایا تھا ریکاور کرنے میں لمبا وقت لگا ایف ایئی پروسیکیوٹر زلفکار عباس اور امیر مجید عدالت پیش ہوئے کیس ٹاک مارکٹ میں مضپد رشحان ہے ہنڈر انڈیکس نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا کاربار کے دوران سات سو اسیسی زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہنڈر انڈیکس شیاسی ازار آٹھ سو چھالیس کی سطح پر پہنچا گزشتہ روز مارکٹ شیاسی ازار ستاون کی سطح پر بند ہوئی آپ کو پتہ ہیں بی ایت پی منگل کے محرف سینیٹر قاسم رونجو نے سینیٹ رکنیت سے استیفہ دے دیا بی این پی منگل کے سینیٹر نصیمہ حسان اور قاسم رونجو نے آئینی ترمیم کے حق میں فلور کلوس کیا تھا اسے پر مزید بات کرتے ہیں آرنگ زیب کاکر سے جی آرنگ زیب بتائے گا اس جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اکروس کرتے ہیں انہوں نے ترمیم کے حق کو ووڑ دیا اسے قبل سردار اکثر مہنگل نے سینیٹر قاسم رونجو اور سینیٹر نصیمہ حسان کو اپنی انشاء سے جو ہے وہ استفہ دینے کی ادایت کی آج جو ہے سینیٹر قاسم رونجو نے سیکیٹری سینیٹ کو اپنا اختیفہ جو ہے وہ جمع کرا دیا ہے اس کے ساتھ سادار اکثر مہنگل نے سینیٹر نصیمہ حسان کو بھی سینیٹری نصیمہ حسان نے سینیٹر قاسم رونجو اور سینیٹر نصیمہ حسان نے سینیٹر نصیمہ حسان نے اس امیٹمنٹ کے حق میں انہوں نے ووڑ کیا گوکر سردار اکثر مہنگل نے دونوں سینیٹرز کو واضح کیا کہ وہ اس ترمیم کے حوالے سے وہ ووڈ کاسم نہ کرے اگر ووڈ کاسم کرنے پر ان خلاف کاروائی بھی ہو سکتی ہے تو گزشہ رو سردار اکثر مہنگل نے دونوں منحریف جو سینیٹرز سے انہیں جو ہے وہ مصطافی انہیں مصطافی انہیں قدایت کی جس کے بعد آج کاسم رونجو نے سینیٹر کو پر استفاہ جمع کرا دیا جس میں جو ہے جو سردار اکثر مہنگل نے دونوں سینیٹرز سے استفاہ بھی طلب کیے تھے اچھا یہ بتائے گے کہ ان کی رکنیت فوری طور پر موطل کر دی گئی ہے؟ جی اب سے تھوڑے قبل سینیٹر کاسم رونجو نے جو ہے وہ سیکیٹری قومی اسمبلی کو اپنے استفاہ جمع کرا دیا گو کہ ضروری کاروائی جو ہے وہ ہونے کے بعد ان کا استفاہ جو ہے وہ منذور کر دیا جائے گا سردار اکثر مہنگل نے جو ہے گزشہ روز اپنے دونوں سینیٹر سینیٹر کاسم رونجو اور سینیٹر نسیمہ احسان کو سینیٹر کے نشط سے مصطافی انہیں کا حکم دیا تھا جس پر آج سینیٹر کاسم رونجو نے جو ہے وہ سینیٹر کے نشط سے استفاہ دے دیا ہے سیکیٹری سینیٹر کو اپنے استفاہ جمع کرا دیا ہے جبکہ سیکیٹری سینیٹر ضروری کاروائی کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کا استفاہ منذور کر کے الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ بیجا جائے گا تو اس حوالے سے جو سردار اکثر مہنگل نے سینیٹر نسیمہ احسان کو بھی سینیٹر کی نشط سے مصطافی ہونے کی جو ہے وہ ادایت کی اب تک سینیٹر نسیمہ احسان اپنے جو ہے وہ انشط سے مصطافی نہیں ہوئی گو کہ آج سبج ہوئے وہ سینیٹر کاسم روجو نے اپنا جو استفاہ ہے وہ سیکیٹری سینیٹر کو جمع کرا دیا ہے چبیسویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بین پی مہنگل کے دونوں منحل سینیٹرز نے جو ہے وہ ترمیم کے حق پر ووڈ کیا جس کے بعد سردارہ چھیکی آرنگ سے بہت شکریہ وزیر اعلیٰ خیبر فختوں خالی امین گنڈا پور نے پشاور ہائی ہائی کورٹ میں حفاظتی زمانت کی درخواست دائے کر دی ہے درخواست آس نماز کے لیے مقرر کرنے کی استعدابی کی گئی ہے مزید بات کریں گے نمائندہ جیرین واجد شہزاد سے واجد بتائیے گا دیکھیں جی آج پشاور ہائی کورٹ میں مختلف سیاسی جماعتوں کے جنہیں بھی وہ آئے ان کی سماعتیں شروع ہو چکی ہیں لیکن وزیر اعلیٰ خیبر فختوں خواہ علی امین گنڈا پور نے بھی اپنی حفاظتی زمانت کی درخواست دائر کر دی ہے درخواست گزار کے مطابق علی امین گنڈا پور نے عالم خان عزیزی ایڈوکیٹ کی وسائط سے یہ درخواست دائر کی ہے درخواست گزار کا جو صوبے کے وزیر اعلیٰ ہے ان کے خلاف اسلام آباد اور پنجاب میں جو مقدمات درج کیے گئے ہیں جیسے کہ ڈیٹ چوک میں ان کی درچانی سے درنہ کیا گیا اس کے حوالے سے اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کی زہداری زمانت کے لیے ان کو جو ہے زمانت دی جائے وزیر اعلیٰ کے خلاف مقدمات جو درج کیے گئے ہیں جی واجت آپ اتاریت آپ کا بہت شکریہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی ذاتی مولد سے میڈیکل چیک اپ کی درخواست پر سمات عدالت نے اس پر ریلہ جیل کو کل کے لیے نوٹس جاری کر دیے عدالت نے کیس کی مزید سمات کل تک مطبی کر دی اسی پر مزید بات کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی ذاتی مولد سے میڈیکل چیک اپ کروانے پر سمات ہائی کورٹ میں درخواست پر عدالت نے سپریڈین اڈیالا جو کل کے لیے نوٹسیں جاری کر کے جواب طلب دلیا ہے سٹیٹ کونسل عدالت نے دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا تین دفعہ ایک دن ڈاکٹر چیک اپ جو ہے وہ کیا ہے 15 اکٹیوبر کو پر اس کا میڈیکل پورٹ کیا اور اس نے بھی بانی پی ٹی اکٹیوبر کو پڑھتا ہے آپ لوگوں کا ایشو اس میں جو ہے وہ کیا ہے عدالت نے استفتار کیا کہ ڈاکٹر فیصل شوکت خانم سے ہیں ان کے چٹف میں ہر جو ہے وہ کیا ہے جو ہے وہ کیا ہے جس میں گولہ سنو رنگزے میرے ماں سے لے کے کل کے لیے میں نوٹس جاری کر رہا ہوں جواب دیں کل میں اس پر جو ہے وہ پیسہ کروں گا تاہم عدالت نے سپریڈین اڈیالا جیل کو کل کے لیے نوٹسیں جاری کر کے جواب جو ہے وہ طلب کر لیا ہے اور یہ بھی اندیا دیا ہے کہ کل ہی میں اس کے مطلعے کے سرپاس پر کرسا بھی کروں گا ٹھیک ادریز بہت شکریہ